وارث موجود ہوتا ہے اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وارث تھا تو وارث نے اپنی وراثت کا اور اپنے خون کی شرافت کا اعلان کیا نا کہ گولیوں کی زد پر محسن کو رکھنے والوں قیامت تک درستے رہو گے محسن مر نہیں سکے گا ہائے 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 توجہ ہے نا محسن آج بہم بیٹا اٹھ پیڈاکیل اٹھ پیڈاکیل محسن کا کوئی خوبصورت تھا مجھے چار میں اس نے سنا اس کے بعد میں تخریخ کروں گا اٹھ میرا بیٹا اٹھ میرا بیٹا آج دیکھ گوسر نقمی کے قاتلوں پر لانت جیو سننا چار مسئے زمانے سے علیوالوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علیوالوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقابت پہچان لو محسن وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں محسن کہ گیا تھا وہ مرتے ہیں علی مولا وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے علی کی بادشاہی ہے اگر میں یہ ثابت نہ کروں مجھے ممبر سے اترنے نہ دینا علی کی بادشاہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی اسم الہی ہے ہر ایک میزان میں دولا علی مولا علی مولا لا لا حید علی انما ولیكم اللہ ورسولہ ورزینہ آمن الرزینہ یقیمون السلاطہ ویجوتون الزکاتہ وہم وہاں کیوں؟ اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہے یہ بچوں نے سوال کیا کہ صاحب ہم پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تم شیعہ لوگ زکاة نہیں دیتے میری جانی نے کیا بتا کہ ہم زکاة دیتے ہیں ہم اگر زکاة دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی آیت تو نازل ہو اللہ ولی رسول ولی اور جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہے میں نام نہیں لیتا بہرل وہ ولی ہے اللہ کی طرح ولی ہے وہ اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکاة دی ہے میں نام نہیں لیتا تم بتا دو چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکاة بھی دی اس کی نماز بھی قائم رہی اس پر آیت بھی آئی اسے ولایت بھی ملی اگر وہ وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو جو تیرا ہے وہ بتا دے امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائل در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا یا اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا آپ جملہ سنیں آ کر آواز دی باتیں آپ کا سنا ہوا ہے علی نے اشارہ کیا انگوٹھی نکال کر لے گیا بات بھی اب سمجھ میں آئی فرشتہ ہی ہوگا ورنہ علی تو باجمات نماز پڑھ رہے تھے اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا علی صفح اول میں تھے پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے حالت رکو میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا مسجدوں کی اتنی صفحے کروز کر کے کیسے آ گیا اس نے حالت رکو میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے یقینا فرشتہ ہی ہوگا اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں یہاں تک تو امام غزالی نے کہا میرے دمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکو ہی ملے جانا چاہتا ہے تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر اپنے گھر پر توجھوں اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے دھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاجیوں کے فتووں کو درابی اور چناپ کے پانی میں غرب کرنے کے لیے سیانے حیدر کرار تیار رہیں اور قیامت تک یہ قرآنی شریعت بنے کہ گھر بھی میرا فرشتہ بھی میرا نماز بھی میری قیام بھی میرا قہود بھی میرا ملک بھی میرا سوال بھی مجھ سے سوال مجھ سے ہوگا میرے گھر پہ ہوگا مگر پورا علی کے ہاتھوں سے ہوگا حیانی یاد مل کر مل کر حیدری امام غزاری کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو انگوٹھی لینے آیا تھا اسے جو علی نے انگوٹھی دی ہے یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی یہ انگوٹھی وہ تھی جو سلمان نبی کی انگلی میں تھی اور اس انگوٹھی سے سلمان اپنا سارا نظام حکومت چلاتے تھے کابلی کی بادشاہی کو سمجھتے رہنا درہ سوچنا سوچنا خدا کے لئے سوچنا میں کوئی غداوت نہیں ڈالا اس میں امام غزاری کہتے ہیں کہ یہ جناب سلمان نبی کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی کے طاقت پر سلمان نے ہوا کو بھی مسخر کیا تھا جنوں کو بھی مسخر کیا تھا چرند و پرند کو بھی مسخر کیا تھا بساتے فضا پر تخت بھی لگاتے تھے ساری کائنات ان کے تصرف میں بھی تھی اس انگوٹھی کی بینہ پر اور جب جناب سلمان کا انتقال ہوا ہے تو جبریل امین سلمان کے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی نکال کر لے گئے تھے اب جملہ سننا عجیب انکشاف ہو رہا ہے تائین جس کے ذہن میں علی کی بادشاہی کا آج آ جائے میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی کہ یہ برپا کی ہوئی پوری مجلس اور آپ کا یہ آنا قبول ہوگا مولا کی بارگاہ میں جملے پر آپ غور فرمالیں یہ پوری توجہ سلمان نبی جس انگوٹھی سے پورا نظام حکومت چلاتے تھے جب جناب سلمان نبی کا انتقال ہوا ان کی روح قبض کی گئی تو وہ اپنے محل کا معاینہ فرما رہے تھے پساتھی ہاتھ میں اور یہ کہہ کر گئے تھے خبردار nobody is allowed to enter behind us باشا تھے نا باشا تھے نا سلطان تھے نا خبردار معاینہ فرما رہے ہیں کہہ کر گئے خبردار کوئی ہمارے پیچھے داخل نہ ہو بس ابھی چند قدم کھڑے ہو کر رسا کے سہارے اپنے محل سرا کا جو نیا نیا جنوں اور انسانوں نے مل کر بنایا تھا حیکل سلمانی اس کا ابھی معاینہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی مزاجِ لطافتِ سلطانیوں سلمانی پر شکن آگئی پلٹ کر دیکھا کون ہے جب ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے کہنے والے نے کہا کہ سرکار اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے بس یہ کہنا یہ کہنا بس یہ ہی کہنا تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے کہا کون ہو کہا وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب جملہ سنو جملہ سنو جانبتوالی کی بادشاہی وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہا انتا ملک الموت نبی ہے نا پہشانے کیا تو ہی ملک الموت ہے کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے اس لیے کہ کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے آپ نے کیسے کہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایک ایسا ہے جسے کسی دربار اور گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہا ملک الموت کیا چاہتے ہو کہا روح کمز کرنا چاہتا ہوں کہا اتنی محلت ہوگے کہ محلت کا بہائنہ کرلوں کہا نو کہا اتنی محلت ہوگے کہ